بسم اللہ الرحمن الرحیم this is آمنا and today we will discuss about NETO NETO means North Atlantic Treaty Organization اس کو اردو میں فوجی اتحادی تنظیم کا نام دیا گیا ہے دنیا کے امیر ترین ممالک اس organization کا حصہ ہے اور یہ دنیا کی مضبوط ترین organization ہے clear political and military alliance ہے basically یہ ابھی اس slide میں میں آپ لوگوں کو صرف introduction دوں گی next slide میں میں آپ لوگوں کو history بتاؤں گی تو کیا ہے basically NETO یہ ایک alliance ہے کونسا alliance ہے political and military alliance most powerful alliance of the world یہ جو alliance ہے یہ بہت ہی طاقتور alliance ہے اب جو states اس میں شامل ہیں ان کی bonding بہت strong ہے clear and acting as a deterrent to the Soviet expansion in Europe after World War 2 ٹھیک ہے مطلب اس سے آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ organization کب بنی تھی World War 2 کے بعد میں بنی تھی کیوں بنی تھی کیونکہ اس وقت Soviet Union کی expansion ہوتی جاری تھی اگر آپ لوگوں نے میری Cold War والی ویڈیو نہیں دکھی ہے تو Cold War والی ویڈیو لازمی دکھیں اس میں نے آپ لوگوں کو سب بتایا ہوا ہے کہ World War 2 کے بعد بھی ایک وار ہوئی تھی جس کا نام Cold War تھا اور دو طرح کی ideologies جو ان سے تھی وہ دنیا میں expand ہوتی جاری تھی ایک communist ideology اور دوسری capitalist ideology ٹھیک ہے communist ideology کس کی تھی Soviet Union کی تھی اب امریکہ کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں Soviet expansion بہت زیادہ نہ ہوتی جائے اس لیے انہوں نے ایک organization بنائی جس میں different جو state سے اس کا حصہ بنتے گا اور وہ strong ہوتے گئے ٹھیک ہے تو as a deterrent مطلب یہ ہوتا ہے کسی کو ایک ڈر ڈالنا جیسے کہ دیکھیں اس کی میں example آپ کو دیتی ہوں پاکستان اور انڈیا سے پاکستان کے پاس کیا ہے nuclear power ہے انڈیا کے پاس ہے nuclear power ہے اب ان دونوں میں کوئی بھی clash ہوتا ہے تو انڈیا ایک دفعہ ضرور یہ سوچے گا کہ اگر ہم نے پاکستان پہ attack کیا تو کیا ہوگا پاکستان کے پاس nuclear power ہے وہ ہم پہ attack کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو اگر پاکستان نے انڈیا پہ attack کرنا چاہا تو پاکستان ایک دفعہ ضرور سوچے گا کہ انڈیا کے پاس بھی nuclear power ہے ٹھیک ہے تو یہ جو nuclear power ہے یہ ایک deterrent ہے بلکل اسی طرح مطلب deterrent مطلب وہ چیز جو کہ کسی دوسرے کو رکے رکھے ٹھیک ہے سوچنے پہ مجبور کر دیں اسی طرح اتنی strong organization بنائی گئی جس کو as a deterrent use کیا گیا against Soviet expansion اس کے بعد ہے اس میں بہت سے countries شامل ہیں یورپ سے بھی اور نورتھ امریکہ سے بھی مطلب کہ دو کانٹیننٹس کے جو ملک ہیں انہوں نے مل کے اس organization کا وہ حصہ بنے ہیں now let's talk about history of netto netto کب بنی تھی وہ دیکھتے ہیں go back to 1947 اس کے لئے ہمیں جانا پڑے گا 1947 میں when United Kingdom and France signed the treaty of Dunkinque to counter the eventuality of a German attack in the aftermath of the war اب اپنوں کا پتہ ہے کہ world war 2 میں کیا ہوا تھا جرمنی کو شکست ہوئی تھی اور بہت بری طرح جرمنی جنسا تھا اس کو شکست ہوئی اب 1947 میں دو states ایسی تھیں ایک United Kingdom اور دوسری France ان دونوں نے مل کے کیا کیا کہ ایک treaty sign کی جس کا نام یہاں پہ میں نے لکھا ہوئے اس treaty کے مطابق انہوں نے یہ کہا مطلب اس treaty میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر جرمنی نے پھر سے attack کیا فرانس پہ یا پھر UK پہ تو فرانس اور UK دونوں مل کر لڑیں گے جرمنی کی against ٹھیک ہے مطلب کہ ایک دوسری کی مدد کریں گے فرس کرو کہ اگر جرمنی نے فرانس پہ attack کیا ہے تو جو UK ہے United Kingdom ہے وہ فرانس کی مدد کیلئے حاضر ہوگا اسی طرح اگر جرمنی UK پہ attack کرے گا تو جو فرانس ہے وہ UK کی مدد کیلئے فوراں حاضر ہوگا ٹھیک ہے تو یہ اس treaty میں لکھا ہوا تھا کہ بھائی ہم ایک دوسری کی مدد کیلئے آئیں گے Original 12 founding members مطلب کہ start میں صرف 12 states تھیں جو کہ نیٹو کا حصہ تھی وہ کون کون سے تھی United States UK Belgium Canada Denmark France Iceland Italy Lexburg Netherlands Norway Portugal ٹھیک ہے یہ مطلب کہ 12 states تھیں جو کہ اس organization کا حصہ بنی جن کو آپ Original member states بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے currently اس time جو نیٹو کی members ہیں وہ کتنی ہیں جی 30 ہیں currently 30 members of نیٹو ٹھیک ہے 4 aspiring members اور نیٹو کے 4 aspiring members ہیں aspiring members کیا ہوتے ہیں جو مطلب کہ نیٹو سے help لے لیتے ہیں as such اس کا بھی حصہ نہیں ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے آگے جا کے وہ اس کا حصہ بن جائے لیکن ابھی وہ اس کا حصہ نہیں ہے کسی قسم کی help چاہیے ہوتی ہے تو وہ نیٹو سے لیتے ہیں اب aspiring members کون کون سے ہیں بوسنیا حیزر گومنیا جیورجیا اور جیورجیا اور یوکرین اب یہ چار ایسے ممالک ہیں جو کہ aspiring member ہیں یہ آپ کو ایم سیکیوز بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو جہاں ایم سیکیوز relevant data ہوگا وہ میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی اچھا اب یہ آپ لوگوں کے سامنے بسیکلی نیٹو ایسٹرن ایکسپینشن یورپین کنٹریز membership آئیر مطلب کہ ہر سال لکھا ہوا ہے کہ کس سال میں کون کون سی سٹیٹ نیٹو کا حصہ بنتی گئی ہے نائنٹی فوٹی نائنٹی سٹیٹس پیچھے بتائی ہیں جن کو اریجنل سٹیٹس کہا جاتا ہے ساری کس کا حصہ بن گے نیٹو کا حصہ بن گے نائنٹی 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 پولنڈ سزاک ریپبلک ان ہنگری یہ تینوں بھی نیٹو کا حصہ بن گئے دوزار چار دوزار نو میں بلگیریا اسٹونیا لیٹویا لیتوانیا رومانیا سلوواکیا البانیا کرواتیا ٹھیک یہ سارے کسارے نیٹو کا حصہ بن گئے دوزار سترہ دوزار دوزار دیس میں منٹینی گرو نورت مکیڈونیا ٹھیک یہ بھی نیٹو کا حصہ بن گئے اب دیکھیں ان میں سے کچھ سٹیٹس وہ ہیں جو سوویت یونین ٹوٹنے کے باد ٹھیک کس کا حصہ بن گئے نیٹو کا حصہ بن گئے مطلب ان میں سے کچھ سٹیٹس ایسی ہیں جو کہ ایک وقت میں سوویت یونین کا حصہ ہوا کرتی تھی لیکن جیسے ہی سوویت یونین ٹوٹا اس کے بعد ان سٹیٹس نے یہ سوچا کہ ہمیں بھی نیٹو کا حصہ ہونا چاہیے تو وہ بھی نیٹو کی میمبر بن گئیں اچھا یہ جتنا بھی ڈیٹا میں نے لیا ہے یہ میں نے نیٹو کی افیشل ویب سائٹ سے لیا ہے آپ وہاں سے سارا دیکھ سکتے ہیں کیونکہ بچے اکثر پوچھتے ہیں ہمیں ریفرنس دیں ہمیں بتائیں کہ آپ نے سارا کہاں سے لیا ہے ایک آرٹیکل جو ہے نیٹو کے ہے اس کو سارا گوھ سے پڑھ لیجیے the parties agree that an armed attack against one or more of them in Europe or North America shall be considered an attack against them all and consequently agree that if such an armed attack occurs each of them in exercise of the right of individual for collective self defense organized by article 50 one of the Charter of United Nation will assist the party or party so attacked by taking forth with اچھا اس سب نے یہ بتایا گیا ہے کہ اس article کے مطابق اگر نیٹو کی جو states members ہیں ان میں سے اگر کسی ایک پر بھی attack ہوتا ہے تو سارے نیٹو members ایک ہو کر اس کا جواب دیں گے ٹھیک مطلب کہ ایک پر attack ہو ایسا ہے کہ آپ نے ساری نیٹو states پر attack کیا ہے اور جو رد عمل آئے کا جو فیڈ بیک آئے کا جو consequences آئیں گے وہ پھر ان سارے states کے طرف سے آئیں گے ٹھیک ہے یہ Charter بڑا important ہے اچھا یہ اچھا ہے article 5 has been invoked once by the united state in the wake of the 9 11 attack in 2001 اور یہ جو article ہے اس کو کب implement کیا گیا مطلب کہ کب اس article کا used کیا گیا کب ایسا ہوا تھا کہ ایک state پر attack اور سب نے مل کر اس کو مطلب کے response کیا یہ بسیق لی جب 9 11 کا attack ہوا تھا اس پر اس کے response پر ایٹو فورس جنس سے آفغانستان بھیجتی گئی تھی تو اس کے آگے چلتی ہیں جی now how does نیٹو work نیٹو کس طرح کام کرتی ہے international security hub international security hub ہے یہ جیسے کہ the alliance take all its decision by consensus کیا ہوتا ہے کہ جتنی بھی states ہیں وہ سب اپنا اپنا decision دیں گی ایسا نہیں ہو گا کہ nato میں صرف u.s powerful ہے تو بس وہ اپنا فیصلہ سنائے گا یا اگر فرانس powerful ہے تو صرف وہ ہی اپنا فیصلہ سنائے نہیں ایسا کچھ نہیں ہو گا کنسنسس سے کوئی بھی decision لیا جائے کا every member country no matter how large or small has an equal say in discussions and decisions member states are committed to individual liberty democracy human rights and the role of law these values are at the heart of nato's trans atlantic bond اچھا یہ point بڑا important ہے دیکھیں یہا پر کلیر لکھا ہوا ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے یا زیادہ اچھی ہے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ سب کی equal discussions میں contributions ہوگی decision میں contribution equal ہوگی اور ہر state کے individual کو equal right دی جائے گی democracy دی جائے گی human rights and rules of law کا بھی خیال رکھا جائے گا تو یہ جو values ہیں یہ basically right دی رہے ہو equal importance دیکھ رہے ہو equal worth دی رہے ہو تو automatically وہ organization ہے وہ پھر پر ہی جائے گی number 2 آج standing forces netto has a member of standing forces on active duty that contribute to alliance collective defense ٹھیک netto کی اپنے forces ہیں ٹھیک netto نے اپنے defense system بنایا ہوا ہے جو active کی ٹھیک فورا سے وہ آپ کو available ہو جائیں کی netto is four standing maritime group fleets which are ready to act when called upon additionally netto has an integrated air defense system and blastic missile defense capabilities اس کے لابہ netto کے پاس air defense system کی capability بھی ہے اس کے پاس ٹھیک اور جس time بھی ضرور ہو گی وہ اس کا use نیٹو فورس پرسنل سرونگ ان نیٹو آپریشن ایس ملٹائی نیشنل فورس نیٹو میمبر کنٹریز اب جو نیٹو ارگنیزیشن ہے اس کی اپنی ایک فوج بھی ہے جس کا نیٹو فورس ٹھیک جو میمبر سٹیٹ ہیں نیٹو کی انہوں نے اپنے ملک سے پرسنل کو دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور ان کو ہائیلی ٹرین کیا ہو ہے اور وہ نیٹو فورس کے طور پر کام کرتی ہیں نیٹو فنڈنگ کس طرح نیٹو چل رہی ہے کون کون فرن دی رہا ہے وہ دیکھ لیتے ہم آجا سکے ٹھیک ہے بجٹ سے ریلیوی تو بہت سٹیٹ ایسی بھی ہیں جو اتنی امیر نہیں ہیں جتنی کی فرانس یا جتنی کی یو ایس یا جتنی کی یو کے تو ہوتا کیا ہے کہ جو ملک جتنا زیادہ امیر ہوتا ہے وہ اس میں اتنی ہی فنڈنگ کرتا ہے اور جو یو ایس ہے وہ سب سے زیادہ کانٹریبیوشن کر رہا ہے نیٹو کی فنڈنگ میں اس چیز سے بہت سا فائدہ ہو رہا ہے ان سٹیٹ کو بھی جو کمزور ہیں اپنی اکانومی کے لحاظ سے یو کے فرانس اور جرمنی یہ تین ایسی سٹیٹ تھی جب ورڈ ورڈ ختم ہوئی تھی یہ تینوں سٹیٹس بلکل کلاپس ہو چکی ان کا بہت برا حال تھا لیکن نیٹو ارگنیزیشن کا حصہ ہونے کے وجہ سے آج یہ دنیا کی ٹاپ اکانومی میں آتی ہیں تو یہ بہت بڑا بینیفیٹ ہے نیٹو ارگنیزیشن کا دیس پوائنٹ ایمپورٹنٹ کریس منیزمنٹ اللائنس ایڈ ایڈ تو اپلوڈ انٹرنیشن پیس ان سیکیورٹی اب یہ جو ارگنیزیشن ہے یہ جو اللائنس ہے بیسی انٹرنیشن پیس اور سیکیورٹی میں بہت زیادہ ہلپ کرتی ہے جیسے کہ نیٹی نیٹو ہلپ تو ان وار میں ٹھیک ہے اور وہاں پر بسیکلی نیٹو فورسز نے جا کر ایمپلیمنٹ کیا پیس ایگریمنٹ نیٹی نیٹی نیٹو ہلپ دی نیٹی نیٹو ہلپ تو سٹوپ ماس کلنگ اینڈ ایکسپریشن ان کسوو نیٹو آلسو ڈیلیور ریلیف سپلائز ٹو پاکستان آفٹر دی اکتوبر 2005 ارتکویک 2005 کے زلزلے میں نیٹو فورسز نے پاکستان میں بھی ریلیف سپلائز پروائیڈ کی تھی اس کے علاوہ کوپریٹی سکیورٹی تھریٹس لائک ٹیلریزم پائرسی سائیبر کرائیم پرولیفریشن ویپنز نو نو بارڈر ٹھیک ہے اب دیکھو اس طرح جتنے بھی پروبلمز ہیں ٹیلریزم کا سائیبر کرائیم یہ پوری دنیا میں یہ نہیں کسی پاکستان میں یا انڈیا میں چائنا میں نہیں پوری دنیا میں یہ چیزیں ہیں ٹھیک ہے اس لئے جو نیٹو ہے چاہتا ہے کہ ہم اپنی فورسز کو انٹرنیشنل لیول پر بھی انٹرنیشنل کروائیں اور بہت سی ان کو سپورٹ حاصل ہے انٹرنیشنل اورگنیشن کی بھی جیسے کہ یونائیٹڈ نیشن پاور اوف نیٹو نیٹو کتنا سٹرونگ ہے دنیا کا جو جیڈی پی ہے اس کا فیفٹی پرسنٹ صرف وہ تیس ممالک پروڈیوز کر رہے ہیں جو نیٹو اورگنیزیشن کا ہیسے ہے مطلب کہ وہ امیر ترین ملکوں کی ایک ارگنیزیشن ہے اپنیزیشن 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 دنیا کی جو ٹیو اپنیزیشن اپنیزیشن ان میں سے چھے جونس ہی نیٹو اورگنیزیشن کا ہیسے ہے اس کے رابعہ ان کی جو آرمی بیڑی سٹرونگ ہے لیکن سٹیل جو رسیہ کا دیفنس سٹیم ہے وہ نیٹو اورگنیزیشن کے نیٹو سٹرونگ ہے ٹھیکے سو اس اپنیزیشن اپنیزیشن دو 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 کمیت سکشن بیلو اپنیزیشن بیٹن ملتی ہیں جو نیچ ہوت ایشو کے ساتھ انتل دن مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا سٹے ٹیون اور اللہ حافظ مجھے اپنیزیشن مجھے اپنیزیشن بیٹنیزیشن مجھے اپنیزیشن بیٹنیزیشن مجھے اپنیزیشن مجھے اپنیزیشن بیٹنیزیشن مجھے اپنیزیشن 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 موسیقی